حکمِ الٰہی کے مطابق حضرت نو نے کشتی بنانی شروع کی تو آپ کے قوم نے آپ کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس بیواقوف کی دیوانگی دیکھو اور اس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ خشکی پر ہی کشتی تیار کر رہا ہے یہاں پر کوئی پانی نہیں لیکن یہ پھر بھی کشتی تیار کر رہا ہے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نو نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی تو رہیت بتاتی ہے کہ یہ گوپر کی لکڑی سے منائی گئی جس پر رہا لگائی گئی اس روایت کے مطابق کشتی تینز منزلہ تھی کشتی تینز منزلہ تھی اس کی لمبائی تین سو ہاتھ چڑھائی پچاس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی مطلب کہ اس کی لمبائی جو تھی وہ تین سو فٹ تھی اور چڑھائی پچاس فٹ تھی اور انچائی تیس فٹ تھی یہ مسجد کا عمر ہے کہ سلاب کے دوران حضرت نو کی ہمراہ رہنے والے جانوروں میں سے نہ کسی نے انتقال کیا اور نہ ہی کوئی جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا خیال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کشتی کی سب سے اوپر والی منزل پر جمع کی گئی تھی جب کا درمیانی منزل پر تمام جاندار رہیش پذیر تھے تیسری اور آخری منزل کو کوڑے کرکڑ وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا تھا تاہم ان میں کوئی مقصد نہیں کشتی کے چاروں جانب کھلنے والی کھڑکی کی ہوا کے عام درفت کے لیے رکھی گئی تھی قرآن مجید نے استفان میں حضرت نوخ کے ایک نافرمان بیٹے کی گرکابی کا ذکر بھی کیا ہے مصفرین نے اس کا نام یام بتایا ہے البتہ تریت اس عبرتناک اور سبق امزود واقعے کے بارے میں بلکل خموش ہے یام نافرمان اور گمراہ تھا کافروں کی صحبت میں رہتا تھا اس لیے اس نے حضرت نوخ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا جب تفان بڑھنے لگا تو حضرت نوخ نے اس سے آواز دی لیکن وہ نہ مانا اور بولا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا حضرت نوخ نے جواب دیا یہ ذہابِ الہی ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا باپ نے اللہ تعالیٰ کے حضرت فریاد کی کہ رب العزت تُو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا باپ نے اللہ تعالیٰ کے حضرت فریاد کی کہ رب العزت تُو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا گھر والوں میں تھا اشارت ہوا کہ وہ نافرمان تھا اس لیے تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں تھا ہم اس سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں آپ نے فوراں استغفار کیا بلا آخر جب تمام کافر اور نافرمان غرق ہو گئے تو ایک سو پچاس دن بعد طفان تھما اور ساتھویں مہینے کی سترہ طریق کو حضرت نو کی کشتی کو عرارات کی چوٹی جو دی جو مجودہ تر ترکی کی پر ٹھہری ٹھہر گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ حقوق عرارت کی یہ چوٹی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے یہ بھی درحقیقت ان نشانیوں کا محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتائی گئی ہے اٹھارہ سو چالی میں عرارات کو ایک آتش فشان کے طور پر شناکت کیا گیا دس سات بر جب اس سے لاوہ بلا تو دنیا کی توجہ اس جانب مبزول ہوئی اور پھر اس کی چوٹی پر حضرت نوح کی وہ کشتی بھی دریابت کر لی گئی جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے رجات حصل گئی تھی اب عرارت کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر بھی عباد ہے جس کی عبادی دس سے پندرہ ہزار کے لگ بگ ہے کشتی ٹھہرنے کے چالیس روز بعد حضرت نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوئے کو کبوتری کوئے اور کبوتری باز روایت میں فاکتہ کو اڑا دیا دونوں واپس آ گئے کیونکہ ابھی پانی نہیں اترا تھا انہیں کہیں پانے پاؤں رکھنے کو خشکی نہ مل سکی تھی ایک نبتے کبوتری یا فاکتہ کو دوبارہ اڑایا گیا اور وہ زتون کی ایک پتی موں میں لے لوٹی کا مطلب تھا کہ تفاون ختم ہو گیا ہے یا بلا ٹل گئی ہے آج بھی امن کی نشانی یہی سمجھی جاتی ہے کہ فاکتہ کے موں میں زتون کی شاخ دکھائی جاتی ہے مزید ایک ہفتے بعد حضرت نوف بھی اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے باہر آ گئے آپ نے خوشک زمین پر اترنے کے بعد ایک بادگاہ اور قربانگاہ تمیر کی بعض روایت کے مطابق آپ نے حضرت آدم کی تمیر کردہ کعبے کے تیجید نو کی جو سلاو کے باحث تباہ ہو گیا تھا توریت کے مطابق آپ نے زراد کا پیشہ اختیار کیا اور مزید تین سو پچاس سال تک تبلیغ ہوا ارشاد میں مصروف رہے اور نو سو پچاس سال کی عمر میں انتقال کیا حضرت نوف کا آدم سانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بعد نسل انسانی نے نیا جنم لیا موسیقا موسیقا موسیقا